سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو بارہ مسئیبتوں میں گرفتار فرمائے گا نماز جماعت ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی بے نمازیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے آقا فرماتے وہ بارہ مسئیبتوں میں گرفتار ہوگا بے بغیر جماعت سے نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا آپ اس پر توجہ کریں میں جماعت پر آج اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر مسجد کی حاضری اسی طرح ختم ہوتی چلی گئی بلا حضر شریع اس طرح ختم ہوتی چلی گئی تو جو حال عیسائیوں کے گرجوں کا ہو رہا ہے کئی وہ حال مسلمانوں کی مسجد کا نہ ہونے لگے کہ ہفتے میں ایک دن تو مسجد بھری نظر آئے گی اور ہفتے بر مسجد ویران ہو جائے گی سبھی گھر میں نماز پڑھیں گے تو بتائیے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کون کرے گا اس لیے فرمایا گیا مسجد کی حاضری واجب ہے یعنی اگر کوئی گھر کے اندر بھی بلا حضر شریع جماعت کرے تو وہ جماعت مانی نہیں جائے گی اصل جماعت صرف مسجد کی جماعت ہے کیونکہ مسجد کی حاضری اور حضوری یہ شیعار اسلام میں سے اسلام کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور شیعار اسلام اگر مٹ جائے تو مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دے مگر شیعار اسلام کو مٹنے نہ دے یہ کتنی اہم چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اللہ کے حبیب فرماتے تاریخ جماعت بارہ مسیبتوں میں گریفتار ہوگا اب یا تو جماعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر بارہ مسیبتوں کے لیے اور اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ وہ مسیبت میں گریفتار ہوگا تو پھر وہ مسیبت میں گریفتار ہو کر رہے گا کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہے ہیں آقا فرماتے تین مسیبتیں اس کو دنیا میں ملے گی تین مسیبتیں اس کو مرتے وقت ملے گی تین مسیبتیں اس کو قبر میں ملے گی اور تین مسیبتیں اس کو میدان محشر میں ملے گی ایسی وہ بارہ مسیبتوں کا شکار ہوگا جو شخص جماعت ترک کر دے گا تین مسیبتیں اس کو دنیا میں یہ ملے گی کہ سب سے پہلی مسیبت کتنا بھی کمائے گا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی اس کے رزق سے برکت اٹھانی جائے گی بے برکتی والا رزق ہوگا اس کا اللہ اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا کیوں؟ اس لیے کہ جب ازان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری برکتیں سمیٹ کر دولتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے جو لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے رزق میں برکتیں بھی دیتا ہے اور جو مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں نماز دے باجماعت میں شامل ہونے کے لئے اللہ کے فرشتے تک مسجد میں آتے ہیں مسلمان مسجد میں نہیں آتے جماعت میں لوگ شریک نہیں ہوتے اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے اور دوسری مصیبت کیا ہے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیتا ہے اس کے چہرے پر ایمانی نور نہیں رہتا چہرے ویران ویران لگتے ہیں افسردہ افسردہ لگتے ہیں اللہ تعالی ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے اور تیسری مصیبت دنیا کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اس کے لئے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے مومنوں کے دلوں میں اس کے لئے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے آپ جانتے ہیں حضرت امیر موویر رضی اللہ تعالی کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھئے فجر پڑھ لیجئے تو آپ نے کہا تو کون ہے میرے کمرے میں کون ہے تو آگیا تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لئے کیوں ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلی ہو گیا نماز کا تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دراصل کل میں نہیں آپ کے تلوے سہلا سہلا کر کے سلائے تھے لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کو آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا گم ہے اس کو ستر جماعتوں کا سواب اتا کر دیا جائے تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو ستر کا سواب لے لیا اگر آج بھی سلا دوں گا تو ستر نہ مل جائے اسی لئے اٹھئے جماعت سے پڑھئے اور ایک ہی جماعت کا سواب آسل کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے شیطان کی دعوتیں نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدہ کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے نبی کا ذکر بھی ہے ولی کا ذکر بھی ہے ہماری نماز میں خدا کا خیال نبی کا خیال ولی کا خیال اولیاء بھی ہماری نماز میں آپ کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ سنتے کہ ولی بھی نماز میں بلکل السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جو جب کہتے ہیں نا السلام علینا ہم پر بھی سلام ہو وعلا عباد اللہ الصالحین اور تیرے ولیوں پہ بھی سلام ہو پتا چلا نماز کے اندر سلام صرف نبی پر نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ ولیوں پر بھی ہے تو نماز ہماری نماز میں تو ولیوں کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ قانون کس نے رکھا یہ قانون کسی ایرے گیرے نتو خیرے نے نہیں بلکہ یہ قانون میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے ہم سنیوں کی نماز کیسی نماز ہے اسی لیے یہی نماز ہے جو نجات کی طرف لے جاتی ہے تو حضرت رسول پانک علیہ السلام تو وہ تصمیم فرماتے ہیں اللہ صالحین کا نور چھین لیتا ہے اور تسری مسئبت یہ کہ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے ہر آدمی ذردار بننا چاہتا ہے ہر آدمی وقار والا بننا چاہتا ہے ہر انسان جو ہے سوچتا ہے کہ میں معزز بنوں دیکھو اشتہاری شورت سے کچھ نہیں ملنے والا اگر کچھ ملے گا حقیقی عزت تو اللہ کی عطا سے ملنے والی ہے آقا فرما رہے ہیں تین مسئبتیں اس کو موت کے وقت ملتی ہے کس کو؟ جو جماعت سے نماز نہیں پڑتا میں حیران ہوا عدیس پڑھ کر کہ جو جماعت سے نہیں پڑتا اس کو ایک بھی مسئبتیں ہیں تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑتا اس کا عالم کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اللہ خیر فرمائے اللہ میری قوم کو نماز کی توفیق اطاف کرے اور اللہ ہم سب کو صحیح لقیدہ پابند شرع امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق اطاف کرے یاد رکھنا جماعت سے پڑھنا لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہو یہ خاص بات ہے دیکھئے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کے لئے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے توجہ آپ کی وکیل ہوتا ہے اور جب تک مقتدی اور امام کا دونوں کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو چاہے کوئی عقیدہ ہو عقیدہ کوئی ہو لیکن میں بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں عقیدہ کوئی ہو کیسا ہی ہو لیکن جب تک دونوں کا عقیدہ سیم نہیں ہوگا نماز مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی سمجھانے بات عقیدہ سیم ہونا چاہیے امامت کے لئے وہی آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ جیسا ہو بس یہ بات ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے آپ دیکھیں وکیل موکیل کی پیروی کرتا ہے دو مسئلہ موکیل کا ہوتا ہے وہی مسئلہ وکیل پیش کرتا ہے ورنہ جو ہے وہ موکیل پر انزام ہے قتل کا اور یہ وقالت کہ حضرت صاحب کر رہے ہیں چوری کی تو بتائیں مسئلہ حال ہوگا کہ فسے گا بلو فسے گا نا تو یہی حال ہے کہ جب تک کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ برابر برابر نہیں ہوگا نماز دی ہوگی مثال کے طور پر اگر مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میں اپنے نبی کو علم غیب اتا فرمایا ہے تو اب اس مقتدی کے لیے لازم ہے وہ ایسا امام تلاش کرے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو تب ہی اس کی نماز ہوگی اگر مقتدی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو مقتدی کو ایسا ہی امام دھوننا پڑے گا جس امام کا عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے ورنہ تو نبی کو زندہ مانے اور امام نبی کو مردہ مانے بتا تیری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے اس لیے امام کا عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ برابر برابر ہونا چاہیے اسی طرح اگر مقتدی ایسا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ مانتا ہے تو اس کا حال ستون کی طرح ہے وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا اس لیے لازمی ہے جو اپنا عقیدہ ہو اسی عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے بلکہ حضور نے تو اتنی تاقید کی ہے امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شرع ہو ہر ایرہ غیرہ امام نہیں ہو سکتا ایک شخص نے کعبے کی طرف مو کر کے تھوک دیا رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوگی اس کے پیچھے نہیں ہوگی جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور نمازیں نہیں ہوتی جماعت کے لئے جامع شرائط ہونا چاہیے امام کو ہاں ورنہ آج کل حال تو یہ ہے حفظ کر لیا اس تنجہ کی سنتیں پتا نہیں امام بن گیا مسائل نہیں امام بن گیا یہ حالت ہوتی ہے اللہ تعالی رحم و کرم فرمائیں ہماری قوم کا بڑا برا حال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب تو امامت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ روزی روٹی اور نوکری کا ذریعہ بن چکی ہے ورنہ امامت کیا تھی اللہ ہو اکبر بارہ حالات ہی بدلیں ہیں کہ جب صدیق اکبر جیسا امام نہ رہا تو ابو حریرہ جیسا مقتدی کیسا اور ابو حریرہ جیسا مقتدی نہ رہا تو ابو بکر صدیق جیسا امام کیسا خسرو جیسا مقتدی نہ رہا تو نظام الدین اولیاء جیسا امام کیسا حال یہی ہے نہ مقتدی کو سنتیں معلوم استنجا کی نہ امام کو معلوم اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا معاملہ سارا پورا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو یاد رکھیں جہاں میں شرائط امام ہونا چاہیے آقا نے فرمایا جس پہ کعبے کی طرف مو کر کے ٹھوکا اس کے پیچھے نماز دی جو کعبے کی طرف مو کر کے ٹھوکے جب اس کے پیچھے نماز دی جو کعبے کا عدب نہ کرے اس کے پیچھے نماز دی تو جو رسول اللہ کعبے کا کعبہ ہے ان کا عدب نہ کرے تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی لوگ کہتے ہیں وہ حرم سے آئے ہیں وہ کئی سے بھی آئے ہیں امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے مکہ کہو کہ مدینہ منورہ کہو کہ بغداد کہو کہ کربلا کہو کہ نجب کہو امام کے شہر کی اہمیت نہیں ہے امام کی عقیدے کی اہمیت ہے ابو جہل فقیدیا بلال حبشہ سے آئے تھے بلال امام بن گئے ابو جہل حل ابو لہب جہنمی کے جان نمیرہ ہمارے یہ شہروں کے ہونے کی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہاں تو دل ہونے چاہیے دل کے عقیدے ہونے چاہیے سحیب روم سے آئے ہیں رومی ہے سحیب لیکن امام بن گئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ عقیدہ رسول اللہ والا رکھا تو یاد رکھے جماعت سے پڑھئے نماز لیکن وہی جماعت جماعت ہے جس میں عقیدہ سچا ہے عقیدہ حق ہے ورنہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے مت ہو جائیے گا نہ نماز رہے گی نہ جماعت رہے گی نہ یوں خدا سے ملے نہ بے سالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے کچھ نہیں ملے گا تو دوسری کب موت کے وقت تو اس کو تین مصیبتیں آتے ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کو موت کے وقت تین مصیبتیں پہلے مصیبت موت کے وقت وہ مرے گا تو پیاسا مرے گا اور اس پر اتنی پیاس یہ جو نماز نہیں پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جماعت چھوڑنے والوں کا ذکر جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کا تذکرہ ہے مرے گا تو پیاسا مرے گا حتیٰ کہ سارے دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خیر کرے آج میں نے یہ حدیث پاک پڑھا میرے رونٹے کھڑے ہوئے یہ حدیث پاک پہلے بھی کئی بار پڑھی لیکن جب آج اس کو جماعت کے باب میں پڑھا رونٹے کھڑے ہوئے آقا فرماتے ہیں مرے گا تو پیاسا مرے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرتے وقت اللہ اس کو سکرات کی تکلیف پڑھا دے موت کی تکلیف اس کی پڑھ جائے گی اور تیسرا تو اتنا بڑا خطرہ ہے اللہ سب کو آمان میں رکھے آقا فرماتے ہیں در ہے کہ کہیں کافید نہ ہو جائے مرتے وقت اس کا ایمان خطرے میں پڑھ جائے گا کس کا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نہیں جو جماعت جان بجھ کے چھوڑتا ہے اس کا جماعت اگر جان بجھ کے چھوڑ رہا ہے تو مرتے وقت تو ایمان کو خطرہ ہے جو جماعت جان بجھ کے چھوڑ رہا ہے اس کی ایمان کو خطرہ ہے تو جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے حالت یہ ہے چلو ابھی ایک کام کر لیا دوسرا کر لیا دوسرا کر لیا تیسرا کر لیا تیسرا کیا چوتا کر لو پانچ با کر لو چھٹا کر لو دوست آگے چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ ایسا ہوا کہ وقت ہی چلا گیا آقا علی صلات و تسریم فرما دیں جو نماز میں سستی کرے اس کی ایمان کو خطرہ ہے سستی کرنے والوں کو خطرہ ہے نہ پڑھنے والوں کا انجام جائے اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑی جائے یہ رمضان شریف آ رہا ہے سدھرنے کا موسم آ رہا ہے مواسات کا موسم آ رہا ہے بہاروں کا موسم آ رہا ہے نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے نیک بننے کا سیزن آ رہا ہے مسجد کی چڑیا بننے کا سیزن آ رہا ہے مسجد کی بلبل بننے کا سیزن آ رہا ہے مسجد کی کبوتری بننے کا سیزن آ رہا ہے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو صحابہ مسجد کی کبوتری کہتے تھے ان کو مسجد کی کبوتری اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ بہت کسرت کے ساتھ مسجد میں نظر آتے تھے بلکہ جب لوگ ان کو ڈھونڈنے جاتے تو لوگ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہو فولاں کو وگر وہ کئی اور نہیں ملے گا وہ تو سیب مسجد میں ملے گا یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو مسجد کی کبوتری کا لقب دیا گیا ہے اللہ اکبر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تین مسیبتیں موت کے وقت ہوگی ایک پیاسا مرے گا حتیٰ کہ اس کو سارے دریہ کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں مجھے گی اس کو موت کی سکتی اور تکلیف بڑھا دی جائے گی سکرات کی مسیبت بڑھا دی جائے گی اور تسری بات یہ اس کے ایمان کو خطرہ ہوگا یہ مسیبتیں ہوگئی چھے تین مسیبتیں اس کو قبر میں ہوگی تین مسیبتیں اس کو قبر میں ہوگی پہلی مسیبت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نقیرین کے سوالات کو مشکل کر دی گا اس کو بھلا دی جائیں گے نقیرین کے سوالات مشکل کر دی جائیں گے اب بتائیں جس کو خدا بھلا دے اس کو کون یاد کرا سکتا ہے یادو رٹو مر رب کا مادینو کا مہ گنتا تکولو بیعکی حضر رجل اللہ نے وہاں مشکل کر دیا بتائیں اگزام لینے والا اگزامنر اگر نظر گڑا کے دیکھے تو امتحان دینا مشکل ہو جاتا ہے اور جس کو قدرت سوال بھلا دے جواب بھلا دے اور اس کے لئے مشکلیں پیدا کر دے جس کو اللہ مشکلیں پیدا کر دے اس کو کون بندہ ہے راہتیں پیدا کرنے والا آسانی پیدا کرنے والا مسلمانوں لڑن چاؤں آج سچے دل سے توبہ کر لو اور اہد کر لو انشاءاللہ جان بوجھ کر کبھی جماعت ترک نہیں کریں گے بلا عذر شرعی کبھی جماعت نہیں چھوڑیں گے عذر شرعی میں بار بار اس کی وضاعت کرتا ہوں عذر شرعی اگر جامعوں شرائط امام نہ ملتا ہو تب بات جدا ہے اس وقت آپ پر جماعت ماجب ہی نہیں رہ جاتی لیکن جامعوں شرائط امام موجود ہے آپ کے پاس جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طاقت موجود ہے اگر پھر بھی آپ جماعت ترک کریں گے کتنی بڑی مسئیبت میں گریفتار ہوں گے آقا فرماتے ہیں نقیرین کے سوالات اس پر مشکل ہو جائیں گے جواب دینے میں دشوار ہی آئے گی کس کے لئے بے نمازی کے لئے نہیں بلکہ جو جماعت ترک کرتا ہے اس کے لئے دوسری مسئیبت یہ ہوگی اس کی قبر میں اندھیرہ بڑھا دیا جائے گا تاریخی بڑھا دی جائے گی قبر میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اندھیرہ کون سا ہے یہ اندھیرہ اپنے گھر کا اندھیرہ نہیں ہے یہ اندھیرہ اپنے محلے کا اندھیرہ نہیں ہے بلکہ یہ قبر کا اندھیرہ ہے جہاں کا اجالہ بھی اندھیرہ ہوتا ہے تو وہاں اگر قدرت اندھیرہ بڑھا دے تو اس وقت تعالیم کیا ہوگا خدارہ اللہ اپنے حال پر رحم کیجئے اور قبر کا اندھیرہ بڑھے گا تو انجام کیا ہوگا اس لئے جماعت کو لازم پکڑیے آقا فرماتے ہیں قبر کی تین مسئیبتوں میں دوسری بڑی مسئیبت یہ ہے کہ اس کو اندھیرہ قبر کا بڑھا دیا جائے گا اور اس کی تین سری مسئیبت یہ ہے کہ اس جماعت کے تاریخ کو جو جماعت ترک کر کے نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نماز دی پڑھتا چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے گی آقا نے ہاں کا اشارہ کر کے بتایا اس کی پسلیاں آپس میں اس طریقے سے مل جائے گی تین مسئیبتیں تو اس کو قبریں ملے گی کتنی ہو گئی نو تین مسئیبتیں اس کو میدان محشر میں ہوگی پہلی مسئیبت میدان محشر کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب سختی سے لے گا اگر وہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے تو بندہ جواب نہ دے سکی اگر استاد کچھ لینا کہاں تھے تو آدمی بھاری پڑتا ہے کہ کیا جواب دے قدرت جب سختی سے حساب لے کوئی جواب دے سکتا ہے پہلی مسئیبت جماعت ترک کرنے والوں کی میدان محشر میں اللہ حساب سختی سے لے گا جب وہ سختی سے حساب لے گا کون مدد کرے گا کون جواب دے گا دوسری مسئیبت اس کے لئے یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا میں کہتا ہوں جہنم کے بڑے سے بڑے عذاب سے بڑھ کر اگر کوئی عذاب ہے تو خدا کر ناراض ہونا ہے اللہ ناراض ہو تو فیل بچتا ہی کیا ہے رہے کیا جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا اس سے راضی نہیں ہوگا اور اس پہ نگاہ کرم نہیں فرمائے گا اللہ اس پہ گزبناک ہوگا گزبناک ہوگا خدا عبادہ اللہ شریک میدان محشر کی یہ تین مسئیبتیں اس کو دی جائے گی ایسی بارہ مسئیبتوں میں وہ مقتلع ہوگا جو جماعت چھوڑ کر نمازیں پڑھتا ہے نمازی تو ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا بارہ مسئیبتیں اس کو ہوگی موسیقا 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 موسیقی